ہائیرین خان کے زمانہ تب آج بھی نردہ آنے سے پہلے سنوائی ڈل گئی دو دن میں نردہ نہیں آیا تو پندرہ نومبر تک سنوائی ڈل سکتی ہے ایسے میں کیا قانون سبھی کے لیے برابر ہے اس پرشن کے ساتھ آج کی پہلی آپ دستک دیجئے پانچ سال میں دیش میں آئی ایس افسروں کے خلاف تین ہزار دو سو چوراسی کیس ہے کتنی گرفتاری کتنے جیل میں یہ دستک دیتے ہوئے پچیس دن سے ہراسط گرفتاری جیل اور زمانت کی ارضی کے بیچ لٹکے ہوئے آرین خان کے بارے میں سوچئے دیش میں چووالیس کیس میں آئی ایس بارہ کیس میں آئی پی ایس کی خلاف سی بی آئی جانچ کر رہی ہے کتنے جیل گائے دستک دے کر زمانت کے لیے پچیس دن سے لڑتے آرین خان اور ان کے پتا شارک خان کے بارے میں سوچئے ادھا منتری منڈل میں ستائیس منتری داگی ہے لوگ سبھا میں 233 سانسد اپرادی کیس کے آروپی ہے کون جیل میں ہے جیل میں ہے آرین خان اور آرین خان جیسے لاکھوں قیدی جو سست ویوست تھا بھشت ادھکاری لچر نیائک پرڑالی کے آگے صحیح یا گلت دوشی یا نردوشتہ ہونے کے بیچ لٹکے رہ جاتے ہیں بودھوار بھی آرین کی زمانت اگلی سنوائی کے لیے ٹل گئی گروہ وار یا شکروہ وار تک بھی بیل نہیں ملی تو آرین کو پندرہ نومبر تک جیل میں رہ کر زمانت کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں جہاں جیلوں میں ہر دس میں سے سات قیدی صرف نیائے کے انتظار میں جیل میں پڑا ہے وہاں بومبے ہائی کورٹ کی ایک نومبر سے بارہ نومبر تک کی دیوالی چھٹی ہے تیرہ چودہ نومبر کو شنیوار اور اتوار تب دلیلوں کی مطابق ایک گرام بھی ڈرکس بینا پکڑے گئے آرین خان کو کیا صرف ڈرکس لینے کے آروپ میں جمانت کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اتنا ٹائم کیوں لگے گا کیا ان سی بی کے افسر سمیر وان کھیڑے کے کارڑ جن پر خود دھرم چھپانے جاتی چھپانے جھوٹ بول کر نوکری لینے آرین کو فسانے کے بدلے اگاہی کرنے بولیوڈ کلاکاروں کو فسانے فسانے کے لیے اپنی الگ ٹیم رکھنے کے آروپ لگے ہوئے ہیں اور خود سمیر وان کھیڑے پر بھی جانچ بیٹھی ہے یہ سمیدہ شیل انکوائری ہے اور اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم لوگوں نے جانچ شروع کر دی ہے آگے ساکشوں کا سٹیٹمنٹ وغیرہ ہوگا جب ہم کسی نشکر پر پہنچیں گے تو آپ سب کے ساتھ اس کہانی میں جہاں آروپوں کی بھرمار ان سی بی کے افسر پر ہی ہے وہ خود جاچ ادھکاری ہے جاچ پوری ہونے تک سمیر کو آرین کیس سے الگ بھی نہیں کیا گیا سمیر وان کھیڑے کے بچاؤں میں ان کی پتری ان کے پتا ان کی بہن پورا پریوار سامنے آ چکا لیکن آرین کے بچاؤں میں وکیلوں کی دلیلیں اطالت کے بھیتر ہے ان سی بی کے سمیر وان کھیڑے پر راجنیتک آروپ لگانے والے منتری نواب ملک ہے لیکن آرین کا پریوار چپ ہے چھوٹے آروپ بھی دیش میں لگ جائے تو ہر کوئی ویرودھی کی ساجش بتانے لگتا ہے آروپ لگانے والوں کو بکا ہوا کہا جانے لگتا ہے آروپ لگانے والے کو کٹ پتلی بتایا جانے لگتا ہے نیای پرڑالی پر سوال اٹھایا جانے لگتا ہے لیکن پچیس دن سے گھر سے دور اپنے بیٹے آرین کے لیے شاہرک شانت ہے بیس دن سے جیل میں آروپی بن کر رہ رہے ہیں بیٹے آرین کے لیے شاہرک کسی پر کوئی آروپ نہیں لگاتے لوور کورٹ سے ہائی کورٹ تک ابھی زمانت کے لیے آرین کے عرضی منظور نہیں ہوئی پتا چپ چاپ نیایک ویہستہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تب یاد کریے وان کھیڑے میدان سے جانچ ادھکاری سمیر وان کھیڑے تک کی کہانی میں شاہرک خان کو دوزار اکیس میں ایک آروپی افسر سمیر وان کھیڑے کی کاروائی میں پکڑے گئے بیٹے آرین کو لے کر شاہرک شاند دکھتے ہیں جبکہ دوزار بارہ میں وان کھیڑے سٹیڈیم میں شاہرک کو گصہ آیا تھا جب بچوں کے میدان میں جانے پر سرکشاہ کرمیوں نے بچوں سے بچ سلوکی کی تھی وان کھیڑے سٹیڈیم کے وان کھیڑے سٹیڈیم کے ویواد میں کلین چٹ شاہرک خان کو ملی تھی نو سال بعد ممبئی میں ایک اور وان کھیڑے کے ویوادوں کے بیٹ شاہرک خان کھڑے ہے بیٹے کو کلین چٹ ملے گیا نہیں اس انتظار سے پہلے کیا زمانت ملے گی یہی انتظار لمبا ہوا پڑا ہے ودیا اور مصطفیٰ شیک کے ساتھ ارون دوجہ ممبئی آج تک ملے گا بیٹے ally ملے گا بیٹے پڑا ہے ملے گا بیٹے بیٹے کھڑے ملے گا بیٹے پڑا ہے موسیقی